بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ تریکٹیشن یوٹیب چینل دوستو یہ جو گاڑی ہے فورڈ گاڑی ہے گاڑی میں کسٹمر کنسلن ہے کہ یہ گاڑی جو ہے نا روڈ پہ ایک تو آوریٹ ہوتی ہے اور دوسرا روڈ پہ بند ہو رہی ہے گاڑی اور صبح کے ٹائم گاڑی کبھی سٹارٹ بھی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی اس طرح گاڑی میں مسئلہ ہے کہ گاڑی بلکل ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو آج اس فارڈ کو اس ویڈیو میں کلیر کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو اور جن دوستوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں اس کو سکین بھی کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو چیک کریں گے اور فارڈ کو ڈائیگنوز کریں گے کہ ہمارا کس جگہ پہ مسئلہ جس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے تو سب سے پہلے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ گاڑی میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور یہاں پہ اس کی ٹیمپریچر کی لائٹ آ جاتی ہے اور گاڑی بند ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی گاڑی کرنگ کی نہیں کرتی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو سکینر لگاتے ہیں سکینر لگا کے چیک کرتے ہیں اس میں کوئی ڈی ٹی سی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بھی دیکھ سکتے ہیں چیک انجن کی لائٹ اس کی چلی گئی ہے تو پہلے سکینر لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں یہاں سے فارڈ گاڑی ہے امریکی گاڑی میں جانا ہے امریکن ٹھیک ہے یہ فارڈ آ گیا فارڈ کو سیلیکٹ کر لیا یہاں سے اس کو اکے کر دیا گاڑی کو بند کرتا ہوں سوچون کر لیتے ہیں یہ سوچون کر دی ہے میں نے یہاں سے آٹومیٹک سرچ اوکے یہاں سے یس کر دیتے ہیں تو ابھی گاڑی بلکل صحیح سٹارٹ ہو رہی ہے اسی بھی چلتا ہے اس کا فین بھی چلتا ہے باہر تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کا فارڈ جو آتا ہے وہ کچھ گاڑیوں میں آتا ہے ایک فارڈ ہوتا ہے کامن جو آپ کو پتا چاہتا ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہے اس میں یہ مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا فارڈ ایزی ہو جاتا ہے ڈائیگنوز کرنا یہ فارڈ تھوڑا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس کو کلیر کریں گے اور آپ کو میں انفرمیشن دوں گا کہ گاڑی میں کس جگہ پہ مسئلہ تھا جس کی ویڈیو سے یہ ایشو آ رہا تو پہلے پوائنٹ میں ہم نے ڈائیگنوز کرنا اور چیک کرنا ٹھیک ہے یہاں سے ہم سمارٹ ڈیٹیکشن کرتے ہیں یہ بیٹری انرجی کنٹرول مڈیول مسنگ کمیونکیشن وید ای سی ایم انجن کنٹرول مڈیول پی سی ایم پاور کنٹرول یہ بیٹری کے ساتھ اس کی کمیونکیشن نہیں ہو رہی اور بی سی ایم میں کافی زیادہ آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں رن سٹارٹ کنٹرول ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ کورڈ ہے کنٹرول مڈیول انپوٹ پاور سپلائے یہ بھی سیم یہ ہے یہ بھی رن اسیسری کنٹرول ہے پاور پوائنٹ رلے آٹپوٹ پاور پوائنٹ رلے لی سیٹ فوگ لیمپ مسنگ کمیونکیشن وید ای سی ایم ٹھیک ہے کوڈ تو بہت زیادہ آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں لوس کمیونکیشن وید پاور کنٹرول مڈیول تو سب سے پہلے میں اس کو ایک دفعہ ایریز کرتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ اس میں کون کون سا فال کلیر ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ فال کو میں چیک کرتا ہوں فائنڈ آٹ کر کے پھر آپ کے ساتھ مشیر کرتا ہوں کہ گاڑی میں یہ مسئلہ تھا گاڑی میں جو مسئلہ نکلا اس کا جو فیوز بکس ہے اس کے اندر وارٹر گیا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں رسٹ آئیو یہ مطلب کارپن ہے گرین کلر کا اس کے اندر پورا گیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اوپر سے توڑا ہوا ہے ہم نے چیک کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں پننے اس کی یہ مسئلہ تھا گاڑی میں اور یہ اس کا گریپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں سے بیلٹ ہوا ہوا ہے مطلب پانی جانے کی ویرہ سے تو یہ ہم اس کا سیکنڈ ہینڈ والا لے کے آئے ہیں تو اس میں یہ والا انسٹال کریں گے اس کا پہلے والا ہم ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ وہ کلیر ہوئا ہے تو انشاءاللہ یہ ہی مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اوپن کرتے ہیں کھول دیں تو یہ پرانا والا ہم نے اوپن کر دیا اور یہ نیو والا ہم لگا رہے ہیں لگا کے پھر گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وارٹر جانے کی بیرہ سے کبھی کبھی اس کا جو بورٹ ہے وہ کام کرتا ہے اور کبھی کبھی شارٹ ہونے کی بیرہ سے یہ ساری پرابلم آ رہے تھے اس میں فین بھی باندھو ہو رہا تھا ایسی بھی باندھو ہو رہا تھا اور کسٹمر کہہ رہا تھا کہ گاڑی روڈ پر باندھو ہو رہی تھی اور اس کی جو لائٹیں ہیں وہ آٹومیٹکلی ہون ہو رہی تھی تو انشاءاللہ یہ فیوز بکسہ فکس کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے تو گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائٹیں بھی آگئی ہیں پہلے میں آپ کو نہیں دکھا سکا یہ لائٹیں بھی نہیں تھی آرہی گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ گاڑی میں نے سٹارٹ کر لی ہے تو الحمدللہ اس میں فالٹ یہ ہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اس کے علاوہ کوئی فالٹ نہیں ہے تو گاڑی کو ایک دفعہ ہم روڈ پہ چلائیں گے روڈ پہ چلانے کے بعد پتا چلے گا کہ ہمارا جو مسئلہ وہ کلیر ہوا گئے نہیں تو کلیر ہنڈر پٹسنٹ ہے تو یہ ہی فالٹ تھا اس میں اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایشو آتا ہے اس طرح کے ڈیٹیز ہی آتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے انفرمیشن دینے کا یہ ہی ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انفرمیشن جائے اور آپ کے پاس گاڑی اگر اس طرح کی آتی ہے تو آپ بھی اس طرح پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو چیک کر کے فالٹ کو ڈائیگنوز کریں تو یہ اس کا فیوز بکسہ بھی ضرور چیک کیا کریں فیوز بکسہ کی اندر پانی چلا جاتا ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسٹمر بائٹ سے انجن جو ہے وہ کلین کرواتا ہے اور اس کی اندر پانی چلا جاتا ہے فیوز بکسے میں جس سے یہ ہمارے سارے ایشو آتے ہیں پھر بعد میں الیکٹریشن بائی ہیں وہ ایک ایک چیزیں اتار کے چیک کرتے ہیں چینج کرتے ہیں لیکن ان کو فالٹ کا نہیں پتا چلتا تو فیوز بکسے کے بائیٹ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے آپ کو یہی لگے گا کہ اس کا جو فیوز بکس ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کی اندر والی سائیڈ پہ جیسے ہی اوپن کیا ہے اس کے اندر سے وارٹر تھا اور پورا رسٹ تھا کاربن تھا جس کی ورہ سے یہ ایشو آ رہا تھا تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سا رکھیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ